بولوشن میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان نے سپنرز کی مدد سے انگلینڈ کو دوسرا ٹیسٹ ہرا کر تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر کر دی ہے نومان اور ساجد کی چکمہ دیتی گیندو کی بدولت پاکستان نے انگلینڈ کو ایک سو باون رنز سے ہرا دیا دو سو ستانوے رنز کے حدف کے تاقب میں انگلینڈ کی دوسری ایننگز ایک سو چوالیس رنز پر سمٹ گئی پاکستان کی ہوم گراؤنڈ پر شکستوں کا سلسلہ تھم گیا نومان علی اور ساجد خان نے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کو سپن کے جال میں پھسا دیا انگلیش بیٹرز دو سو ستانوے رنز کے تاقب میں ایک سو چوالیس رنز پر ٹھیر ہو گئے میچ میں نومان علی نے گیارہ اور ساجد خان نے نو وکٹیں حاصل کی میچ جیو سوپر سے براہ راست نشر کیا جا ٹیسٹ کے چوہتے دن انگلینڈ نے چھتیس رنز دو کھلاری آؤٹ سے ایننگز کا دوبارہ آغاز کیا آلی پاپ بائیسنز بنا کر ساجد خان کی گیند پر کارٹنگ بولڈ ہو گئے پھر نومان علی کا جادو چلا انہوں نے پہلے جو روٹ کو اٹھارہ کے انفرادی سکور پر ٹھکانے لگایا جس کے بعد کوئی انگلیش بیٹر نومان کی گھومتی گیندوں کا سامنا نہ کر سکا سولہ جیمی سمیت چھے بینسٹوک سیتی سیڈن کار ستائیس جیک لچ ایک اور شویب بشیر بغیر کوئی رن بنائیں نومان علی کا شکار بنے انگلینڈ کی پوری ٹیم 144 پر ڈھیر ہو گئی نومان علی نے کریئر بیسٹ بالنگ کرتے ہوئے چھالیس سنز دے کر آٹھ کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستان نے میچ 152 سے جیت کر تین میچوں کی سریز ایک ایک سے برابر کر دی سریز کا تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا جو جیو سپر سے برائے راست نشر کیا جائے گا ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کے صرف دو بولرز انگلینڈ کے گیارہ کھلاریوں پر بھاری پڑ گئے نومان علی اور ساجد خان میچ میں مشترکہ طور پر بیس وکٹن لینے والی دنیا کے ساتھویں جوڑی بن گئی ان سے قبل دو بار آسٹریلیا اور انگلینڈ ایک مرتبہ پاکستانی بولرز یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں پاکستان کے فضل محمود اور خان محمد نے آسٹریلیا کی خلاف 1956 میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا نومان علی اور ساجد خان نے تاریخ رکم کر دی ساجد خان نے پہلی انگلینڈ کے ساتھ کھلاریوں کو ٹھکانے لگایا تو نومان علی کے حصے میں تین وکٹیں آئیں اس انگلینڈ میں نومان علی چھا جائے اور انگلینڈ کے آٹھ بیٹرز کو پویلین کی راہ دکھائی جبکہ دو کھلاریوں کو ساجد خان نے آؤٹ کیا یہ ٹیسٹ ککٹ کی تاریخ میں ساتھوہ موقع ہے کہ ٹیم کے صرف دو بولرز نے پورے بیس کھلاریوں کو آؤٹ کیا اس سے قبل دو بار آسٹریلیا دو بار انگلینڈ ایک مرتبہ جنوبی افریقہ اور ایک بار پاکستان بھی یہ کارنامہ انجام دے چکے تھے انیس سٹھپن کے کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی فاس بولر فضل محمود اور خان محمد نے آسٹریلیا کے بیس کھلاری آؤٹ کیے تھے فضل محمود دے میچ میں تیرہ اور خان محمد دے ساتھ وکٹیں حاصل کی تھی آخری بار انیس سو بہتر میں آسٹریلیا کے دانس لیلی اور باب میسی نے انگلینڈ کے بیس کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا ملتان ٹیسٹ میں نووک نے لینے والے آف سپینر ساجد خان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ پروفیشنل ٹیم ہے انہیں ٹرن اور ریورس ونگ کھیلنا آتا ہے وہ جیو نیو سے گفتگو کر رہے تھے فاسٹننگ میں بھی ٹرن مل رہتا سیکنڈنگ میں بھی ٹرن مل رہتا لیکن وہ آٹیکنگ پلئیر ہے سر ان کو ریورس اور ان چیزوں پر انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے تو اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا اللہ اس میں عزت دی اور ہم میرے اپنی لئے اتنی خوشی نہیں ہے جس طرح پاکستان کے لئے خوشی ہے پروڈ فیل کرنا چاہیے پاکستان کے لئے پچیس ستائیس کروڑوں عام میں اگر آپ پاکستان گیارہ لڑکوں میں آتے ہو اور پھر کیلتے ہو اور پھر میں نفد میج بنتے ہو تو یہ ایک بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے دونوں بالڈوں نے تمام بیس وٹیں حاصل ہی بہت کم ہوتا ہے ایسا جی بلکل نومی بھائی ایکسپیرینس پلیئر ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ بہت ایکسپیرینس پلیئر ہے ماشاءاللہ بڑے عرصے سے کرکٹ کیلتا رہے اور ان کے ساتھ میں میری پارٹنرشپ رہی اس کی پارٹنرشپ رہی تو یہ ہمارے پاکستان کے ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے سرے لازم میں پوچھنا چاہوں گا چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ختم ہوا ہے جس میں مخصوف نشستوں کی تقسیم سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی کے خط کا جائزہ لیا کیا ہے خرشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں آئینی ترمیم سے متعلق اب تک کی پیشرف کا جائزہ لیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا وفد امیر جے یو آئی مولانا فل رحمان کے گھر پہنچ گیا ہے پی ٹی آئی کے وفد میں بیریسٹر گوہر عمر ایوب حامد رزا اور راجہ ناصر عباس بھی شامل ہیں اجوکا تھیٹر کی چالیسویں سالگیرہ پر لہور میں نو روزہ فیسٹیول منقض کیا جائے گا فیسٹیول میں بارہ ممالک کے تھیٹر آرٹس شرکت کریں گے لہور الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکری اجوکا تھیٹر سہیل ورائچ کا کہنا تھا کہ اجوکا تھیٹر کے چالیس سال مکمل ہونے پر الہمرہ میں نو نیویمبر سے سترہ نیویمبر تک فیسٹیول منقض کیا جائے گا جس میں بارہ ممالک کے آرٹس پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے اس کے علاوہ پاکستانی کلچر کو بھی پیش کیا جائے گا آرٹ اور کلچر کو پروموٹ کرنے والے تعلیمی داروں کو بھی فیسٹیول میں شرکت کی دعوت دی جائے گی نو نومبر سے سترہ نومبر کو یہاں الہمرہ میں ہوگا اور یہ الہمرہ آرٹس کاؤنسل کی کولیبریشن کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی انڈورسمنٹ اور پوری سپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ہم ہمارے جو وہ لاہور کے تعلیمی ادارے یا دیگر ادارے جو کلچر تھیٹر کو پروموٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں ہم نے ان کو بھی انگیج کیا ہے چھبیس ویانی ترمیم کا معاملے پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے خصوصی کمیٹی کا اجلاس آتھا پہر تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا چیئرمن سید خوشی شاہ خصوصی کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ڈیڑھ بجے ہونا تھا جو کہ کل آج سپہر تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا چیئرمن سید خوشی شاہ خصوصی کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے اور پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ڈیڑھ بجے ہونا تھا چھبیس ویانی ترمیم کے معاملے پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور خصوصی کمیٹی کا اجلاس ساتھ سا پہر تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا ہے سینیٹر حامد خان نے کہا ہے کہ حکومت کا پیکش ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہر بار کو اس کا مساویدہ بھیجا جائے اور ایک ماہ میں رسپونس لیا جائے ابھی تک جو ترامیم کی گئی ہیں وہ کسی کو نہیں پتا کیا ہیں ہم وکلا ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں حامد خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس وقت حکومت کی طرف سے آئین پر ایک حمل آور ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کی تو ہم قبر تک پیشا کریں گے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبر سن لے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہم چھوڑیں گے نہیں آئینی ترامیم کب پیش کرنی ہے یہ چیز خفیہ رکھی جا رہی ہے اور حکومت پاکستان نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی سزا موفی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا وزیراعظم شہباز شریف نے آفیا صدیقی کی سزا موفی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھا ایڈیشنر اٹانی جنرل منور اقبال دوگل نے خط سے متعلق اسامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جسے سردار اجاز صدیقی سے متعلق درخواست پر سمات کی جبکہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ نیچی کالج میں طالبہ سے زیادتی کی غلط خبروں اور اس کے بعد ہنگامہ رائی پر بنائے گئے خصوصی کمیٹی نے وزیراعلا کو ریپورٹ پیش کر دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کالج میں لڑکی سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا کمیٹی نے 28 کے قریب طالبہ اور طالبات کے انٹرویوز کیے موبینہ زیادتی کا کوئی اینی شاہد نہیں ملا رئیس انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس بتائیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس حوالے سے دیکھیں جی آئی ٹی دوب بنی ہے لیکن اس سے پہلے وزیراعلا کی ادایت پر چیف سیکرٹری پنجاب کی ادایت پر ایک خصوصی کمیٹی بنی تھی جس میں بہت سینئر سیکرٹریز اور ہوم سیکرٹری بھی تھے انہوں نے ایک اپنی ریپورٹ مرتب کیا جو 48 گھنٹے میں وزیراعلا کو پیش کی گئی اس میں جو ابھی تک ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے پوری ایس کی تحقیقات کیا اس میں کوئی بھی ایسا آئین شاید نہیں ملا جس نے یہ واقعہ خود دیکھا ہو تقریباً 28 دلوبہ تعلبات کے جو ہے نا انٹرو کیے گئے اس میں سب نے یہ بتایا کہ ہم نے اس سے سنا ہوں گیا تھا ہم نے اس سے سنا لیکن سونی سنا ہی بات ہوئی آگے بعد پھیلی لیکن اس میں کوئی ابھی تک ہمارے پاس ایویڈنس سامنے نہیں آیا انہوں نے وہ جو لڑکی جس کا نام لیا جا رہا تھا جو چوڑ لگنے کے باعث ہسپیٹل میں رہی تو اس میں لکھا کہ یہ واقعہ جو بتایا جا رہا یہ دس اکتوبر کا بتایا جا رہا جبکہ وہ لڑکی چار اکتوبر سے لیکی گیار اکتوبر تک چوڑ لگنے کے باعث ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہی ہے اس کی کور میں چوڑ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ایڈمیٹ رہی اور اس کا نام لیا گیا اس میں کمیٹی نے کوئی سفارشات بھی کیا انہوں نے یہ ایک سفارش کیا کہ سائبر کرائم کا جو محکمہ ہے وہ پنجاب میں بنایا جائے کیونکہ ہم پنجاب میں یہ نہیں کر پاتے اور یہ ایف آئی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس میں ہمیں مشکلات پر پیش ہوتی ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ خصوصی عطالت میں بنایا جائیں اس کی ایسے ٹرائل کے لیے تاکہ وہ جس طرح انگلنڈ میں ہوا دو دو دن میں یہ فیصلے کیے گئے یہ انہوں نے سفارشات کیا اور ابھی جو طالیب انہوں کو اور بھی شکائر ہمارے سامنے آئی ہے ہمیں خود طالیب انہوں نے بتایا کہ ہم جو لوگ طالیب انہوں نے اعتجاج میں شریک نہیں ہوئے ان کو کالیج انظامی کے طرف سے فون آ رہا ہے انہوں نے ڈرائے جا رہا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ جی اب وارس اپ میں آپ گروپ میں کیوں تھے آپ اس وارس اپ میں گروپ میں پور تھے انہوں نے کہا ہم تو گروپ بنایا نہ اعتجاج میں جائے گئے نہ ہم نے کوئی اس پر بات کی ہے تو ان کو ان کی طرف سے بھی جو اعتمکایا جا رہا ہے اس پر میں ہمیں کوشش کیجئے ان کے رابطہ کرنے کی کالیج انظامیہ کے جو ذمہ دار ہیں لیکن ابھی تک ان سے کوئی ہمیں جواب نہیں ملا بیورو چیف لاہوریز انساری ہمیں نیچی کالیج میں طلبہ سے زیادتی کی غلط خبروں اور اس کے بعد ہنگامہ رائی پر بنائے گی خصوصی کمیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سانحہ کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہیدر آباد کے بائی پاس گراؤنڈ میں جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس وقت جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے بتائیں گے علی نعیم جب الکل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سانحہ کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہیدر آباد کے ہٹڑی بائی پاس گراؤنڈ میں آج ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہیدر آباد کے ہٹڑی بائی پاس گراؤنڈ کے اندر ایک بہت بڑے پنڈال کو سجا دیا گیا ہے ہمارے کیمرو میں نفضل خان آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر پنڈال کے اندر ابھی سے ہی کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں کارکنوں کے ہاتھ میں پینا فلیکس بھی ہیں بوسٹرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے مختلف یہاں پر نعرے بازی کرنے میں مصروف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جلسہ کا ہے اس کے اندر یہاں پر بہت بڑا سٹیج بنایا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور اس وقت پنڈال کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کے چھنڈے بھی لہر آ رہے ہیں لائٹ کا بھی یہاں پر بندوبست کیا گیا ہے شام چار بجے کا جلسہ شروع ہونے کا وقت دیا گیا ہے تاہم پیپس پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چھے بجے تک باقاعدہ جلسے کا آقاس ہو جائے گا اس حوالے سے آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری آج اس جلسہ عام سے کتاب کریں گے اس حوالے سے اس جلسہ گاہ کے لیے سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے ہیدراباد میں منقضہ جلسے میں شرکت کے لیے سکھر سے کارکنوں کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی جی بلکل سانہ ایک حساس کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی آج ہیدراباد میں ہوابی جلسہ منقض کرنے جا رہی ہے جس سے پارٹی چیرمن بلاول بٹو زرداری سمجھے دیگر مرکزی قائدین خطاب کریں گے سکھر سے کارکنان اور جیالوں کا ایک بڑا کافلہ ترجمان سن حکومت اور میر سکھر اسلان شیخ کی قیادت میں روانہ ہو رہا ہے وہ عوامی پارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کے دل میں زندہ رہتی ہے اور یہ جذبہ یہ محفت یہ خواتین یہ بزرگان یہ نوجوان اس گرمی میں ہیدراباد جا رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے جتنا ظلم کیا جائے لیکن جمہوری پارٹی لوگوں کے عوام کے دل میں زندہ رہتی ہے جی بلکل سکھا سے بھی پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنوں اور جیالوں کا ایک بڑا کافلہ روانہ ہو رہا ہے جو اپنے شہدہ کو خیراج عقیدت پیش کرے گا جی کراچی کے موسم کی بات کریں تو کراچی گرم اور مرتوب موسم کی لپیٹ میں ہیں جبکہ شہر کے موسم کو بہتے رکھنے والی سمندری ہوایں بھی آج نہیں چل رہی موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں نمائندہ جیو نیوز انہی بازمیشا سندھ کے بیشتہ مقامات پر ان دنوں موسم گرم اور خوشک رہتا ہے جبکہ کراچی سمیتھ سندھ کی ساہلی پٹی پر ان دنوں موسم گرم اور مرتوب رہ رہا ہے اس وقت کراچی میں مطلع صاف ہے اور کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے سمندری ہوایں جو کراچی کے موسم کو موتہ دل رکھتی ہے وہ اس وقت نہیں چل رہی اور مشکی سندھ سے ہوایں چل رہی ہیں ان کے افطار بھی کافی کم ہے آج زیادہ سے زیادہ درجہ ہاتھ 36 سے 38 سندھ کے درمیان رہ سکتا ہے کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہنے کا امکان ہے اس لیے دن کے بیشتہ حصے میں درجہ ہاتھ کو محسوس کرنے کی شدت 40 سندھ یا اس سے زائد بھی رہ سکتی ہے ہواوں کا رخ کچھ تبیل ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پھر کراچی کا فضائی میار متاثر ہو چکا ہے اور اس وقت بھی کراچی کا جو فضائی میار ہے وہ حساس افراد کے لیے مزرے صحت ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اکتوبر کا مہینے میں موسم زیادہ تر ایسا ہی گرم رہے گا فیلحال موسم میں بہتری کا امکان نہیں ہے لیکن پندرہ نومبر کے بعد صبح اور رات کی خونکی کا آغاز کراچی میں ہو سکتا ہے جبکہ روہ سال سندھ میں معمول کے مطابق موسم سرما گزر سکتا ہے